لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انشاءاللہ تعالی سورة اللہ کا آج دوسرا پارٹ دیکھیں گے اور جو بقیہ آیات رہ گئی ہیں اس کو معا ترجمہ دیکھتے ہیں تو آیہ نمبر چودہ اس سے سٹارٹ کرتے ہیں فانذرتکم نارا تلضا فانذرتکم فان ذرتکم پس میں تمہیں ڈراتا ہوں فاندر ڈرانے کو کہتے ہیں انذرتکم تم کو ڈراتا ہوں نارا کس سے آگ سے تلضا بھڑکتی ہوئی تو فانذرتکم نارا تلضا پس میں تمہیں ڈراتا ہوں بھڑکتی ہوئی آگ سے لا يصلہ الا اللشقہ لا اس کا معنی ہوتا ہے نہیں ربی زبان میں نہیں کو اللہ کہتے ہیں یصلہ داخل ہوگا اس میں اللہ مگر الاشقہ سے مراد انتہائی بدبخت تو لا یصلہ اللہ الاشقہ اس میں صرف بدبختی داخل ہوگا یعنی جو جہنم میں داخل ہوگا وہ اپنی بدبختی پہ داخل ہوگا کہ اتنا بدبخت ہے کہ خدا کی رحمت تو جنت میں بھیجنے والی ہے لیکن اتنا بدبخت ہے کہ پھر بھی جہنم میں چلا گیا اللہی کذبا و تولا اللہی یعنی جس نے کذبا جھٹلایا و تولا اور مو موڑا تو جس نے جھٹلایا اور مو موڑا و سیجنبہ الاتقا و سیجنبہ اور ان قریب اس سے بچا لیا جائے گا الاتقا جو کہ بڑا پرہزگار ہوگا یعنی کہ ان قریب وہ جو پرہزگار ہوگا وہ جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا اللہی جو یعتی دیتا ہے مالہ اپنا مال یہ تزکہ پاک کرنے کو اللہی اتیما لہو یتزکہ اور جو اپنا مال دیتا ہے اپنے دل کو پاک صاف کرنے کو اپنے نفس کی اصلاح کے لئے تزکیہ کے لئے جو محنت کرتا ہے تزکیہ تنفس پر تو وہی وہ شخص ہے جو کامیاب ہوگا وَمَا لِيَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَا وَمَا لِيَحَدٍ اور نہیں کسی کے لئے عِنْدَهُ اس پر من سے نعمتٍ نعمت احسان تجزہ بدلہ دیا جائے یعنی کہ اس آیت کا مفہوم کچھو ہوا وَمَا لِيَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَا اور کسی کا اس پر احسان نہیں جس کا بدلہ دے اِلَّا بِتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى اِلَّا بَمَانِي مَگر اِبْتِغَاءَ چاہیے کہ وَجْهِ رِزَاءَ رَبِّهِ اَپْنَا رَبْ الْأَعْلَى بُلَندُ بَرْتَرْ اِلَّا بِتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى مگر اپنے بزرگ و برتر رب کی رضا چہنے کو وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَلَسَوْفَ وَرَعْنْ قَرِبْ يَرْضَى راضی ہوگا اور وہ عن قریب راضی ہوگا یعنی کہ وہ جو اللہ کی رحمے دیتا ہے اس کو اس کے دینے کا بدلہ سوائے اس کے رب کی اور کوئی نہیں دے سکتا اور اس کا رب جو دیتا ہے بدلہ وہ ایسا بدلہ دیتا ہے کہ پھر بندہ راضی ہو جاتا ہے اسی کو تو اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اللہ اکبر یعنی بندے کی رضا کیا ہوتی ہے کہ بندہ اپنے رب کی دی ہوئی رضا میں راضی ہو جاتا ہے یہی سب سے بڑا مقام ہے جس میں آدمی پھر خوش رہتا ہے اور یہی خوشی کا سب سے بڑا نسخہ ہے کہ اپنے رب کی رضا میں راضی ہو جاؤ کیونکہ تم کڑ کے تڑپ کے غصے میں آ کے کر تو کچھ نہیں سکتے تو اس کے صحیح معنوں میں بندے اور غلام بن جاؤ تو یہ وہ آیات ہیں جو آخری آیات ہیں سورہ کی انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں اگلی سورہ سٹارٹ کریں گے سورت الشمس وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقَ موسیقی موسیقی موسیقی